بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری یہ کلاس ہے اس میں ہم قوائد کا کام جو ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ قوائد کا کام جو ہے وہ آپ کی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر موجود ہے آئیے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں دیکھئے طالبات یہ آپ کی عملی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 28 جو ہے وہ آپ کھول لیجئے ٹھیک ہے صفحہ نمبر 28 پر آپ کو قوائد نظر آ رہا ہے اور ان قوائد میں آپ کیا پڑھنے والے ہیں وہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے قوائد کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ ہے کیا بیٹے کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے جب ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے حروف تحجی سیکھتے ہیں لکھنا اور پڑھنا تاکہ ہمیں وہ زبان جو ہے وہ لکھنی اور پڑھنی آ جائے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آتے ہیں لکھنے اور پڑھنے کے قائدے یعنی کسی بھی زبان کو پڑھنے کی کیا اصول ہیں طریقے کیا ہیں اس میں کیا کیا ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن کو استعمال میں لاکر ہم اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جس پر اس زبان کی بنیاد ہوتی ہے وہ تمام قوائد وہ تمام اصول جو ہیں وہ قوائد کہلاتے ہیں جسے آپ انگلش میں گرامر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ قوائد کے کام میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے آراب آراب کی کیا ہوتے ہیں آپ چونکہ آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے اور آپ کو بہت اچھے سے آراب کی پہچان ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں آئیے دوبارہ سے ذرا سا ان کو سیکھ لیتے ہیں بول پر کہ یہ ہے کیا آراب جو ہیں وہ دراصل وہ تمام حرکات ہیں ٹھیک ہے نا جو کسی بھی لفظ کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ کیا ہے وہ ہے زبر زبر کچھ اس شکل کا ہوتا ہے یعنی اس کو ہم اوپر کی طرف یہ نظر آتا ہے آپ کو لفظ کے کسی بھی لفظ کے اوپر جو ہوگا اس طرح کی درچھی لکیر وہ آپ کو کیا کہلا دی ہے وہ زبر کہلا دی ہے اسی طرح زیر کسی بھی لفظ کے نیچے اس طرح کی جو آپ کو ترچھی لکیر نظر آ دی ہے یہ زیر ہوتی ہے پھر اس کے بعد پیش اس طرح کا یہ واو ٹائپ کا ایک چھوٹا سا نشان ہے حرکت ہے جو کسی بھی لفظ کے اوپر آپ کو نظر آئے گی یہ لکیر لگا کر اوپر اور نیچے اس طرح سے بنایا گیا تاکہ آپ کو نظر میں سمجھ میں آئے کہ جو ہے یہ اوپر آئے گا یا نیچے آئے گا تو چونکہ یہ لکیر کے اوپر ہے اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اوپر آئے گا پھر اس کے بعد جزم جزم بھی جو ہے وہ اوپر ہی آتا ہے اور کچھ اس شکل کا ہوتا ہے پھر تشدید یا شر جو ہے وہ یہ ہے جسے آپ قرآن میں مہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں اس کے بعد یہ مد جو اس شکل کا ہوتا ہے اور کسی بھی لفظ کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میرا بیٹا تو یہ وہ تمام حرکات یا حراب ہیں جن کی مدد سے ہم اردو زبان کو پڑھتے ہیں اور الفاظ کی پہچان کرتے ہیں آپ ان کا استعمال دیکھ لیتے ہیں آپ کی کتاب میں یہ موجود ہے اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا دیکھئے کاف بے کو ملایا گیا ہے اور اس کے پر زبر لگایا گیا ہے تو یہ کیا لفظ بنا ہے کپ رے اور دال کو ملا کر اوپر زبر لگائیں تو کیا بنے گا رد اسی طرح کاف لام کو ملایا گیا ہے اور اس کے پر زبر لگایا گیا ہے تو کیا بنا کل پھر رے اور سین کو ملایا گیا اور اس کے پر زبر لگایا گیا تو کیا بنا رس ٹھیک ہے تو کیا لفظ ہم نے پڑھے زبر کے ساتھ کپ اسی طرح آپ زیر کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے جیمنون اور اس کے نیچے زیر ہے کیا لفظ بنا جن بے لام اس کے نیچے زیر ہے تو کیا لفظ بنا بل ڈال اور لام اس کے نیچے زیر ہے کیا لفظ بنا دل اور کاف اور سین کے نیچے زیر لگا کر کیا لفظ بنایا کس اس کے بعد پیش جو ہے وہ دیکھئے اوپر آ رہی ہے یہ پورا لفظ بنا پیو آؤ اور اوپر پیش بنا تو اس کو جو پڑھنا ہوتا ہے وہ او کی آواز آپ کو پتہ ہے نا ا ا ا ا ا اس طرح اوپر چوکے آواز آ رہی ہے اس کی تو اس کو ہم نے او کی پڑھنا ہے تو یہ کیا بنے گا پورا دوسرا لفظ کیا ہے نور پھر ہے دور پھر ہے تور ٹھیک ہے آپ جزم جزم کا جو ہے وہ استعمال دیکھئے یہ دیکھئے پہلے والی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا جبر ٹھیک ہے اس کے بعد صبح پھر ہے صبر پھر ہے قبر ٹھیک ہے اس کے بعد تشدید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو پہلے والی حرف کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے دو دفعہ سختی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے محرک یعنی ڈبل پڑھا جائے گا یاد ہے ہم جب ہم الفاظ کا جوڑ توڑ سکھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح تشدید والے الفاظ کو توڑا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا پھر یہ رے جو ہے یہ دو دفعہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ سمجھے کہ یہ پہلے بارے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور سختی سے پڑھا جاتا ہے دو بار مقدر محبت مسررت ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے آپ کا جو ہے مدہ جو ہے مد جو ہے وہ آپ کے لفظ کے اوپر آتی ہے تو آپ نے اسے لفظ کے اوپر لگایا دیکھیں یہ علف مدہ آپ کا بنا آجا آبرو آخر ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے الفاظی جو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اب اپنی کتاب پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے نیچے ایک چیز نظر آرہی ہے حرکات یا آراب کی تبدیلی ٹھیک ہے حرکات یا آراب کی تبدیلی اس کا مطلب کیا ہے یعنی حرکات کی تبدیلی کسی بھی لفظ پر جب زبر ہوگا تو وہ لفظ کچھ اور آواز سے کسی اور طریقے سے پڑھا جائے گا اور اگر اس کے نیچے زیر لگاتیں گے تو ظاہر ہے بات ہے کہ اس کا تلفظ جو ہے وہ بدل جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الفاظ کا کس طریقے سے یہ تلفظ جو ہے وہ بدلتا ہے یہ دیکھئے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آراب کے بدلنے سے لفظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے جیسے یہ لفظ ہے زبر کے ساتھ ہے جلانا اس کا مطلب کیا ہے آگ میں ڈالنا یہ سب اس کی مثال دیکھئے یہ سب کاغذ جلا دو ٹھیک ہے نا اسی طرح دوسرا لفظ دیکھئے اسی سے مستہ جنتہ ہے یعنی لکھا بلکل اسی کی طرح گیا ہے لیکن اس کے نیچے زیر لگا دیا گیا ہے تو یہ کیا بنا ہے جلانا جلانا کا مطلب ہے کیا زندہ کرنا مردے کو جلانا اللہ کے اختیار میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دیکھئے پل پل کا مطلب کیا ہے لمحہ تم سے پل بھر انتظار نہ ہو سکا اور دوسرا اس کے پر پیش لگایا گیا ہے پل دریا پر گزرنے یا چلنے کا راستہ پل پر حادثہ ہو گئے جسے آپ انگلیش میں برج بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے ملنا ملنا کہتے ہیں لیپ کرنا اس نے چہرے پر رنگ ملا ملنا ٹھیک ہے ملنا حاصل ہونا مجھے نئے کپڑے مل گئے ٹھیک ہے سکھانا تعلیم دینا تربیت دینا شاہد نے سابر کو سائیکل چلانا سکھائی سکھانا نمی دور کرنا یا خوشک کرنا دھو بھی دھوپ میں کپڑے سکھاتا ہے پھر ہے ملک ملک کسے کہتے ہیں بطن کو ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے ٹھیک ہے پھر ہے ملک جاگیر یا جاہدار یہ زمین سلمان کی ملک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ملک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہتے ہیں پھر آخری دیکھئے ملک ملک کہتے ہیں بادشاہ کو موجودہ سعودی بادشاہ کا نام ملک سلمان ہے صحیح ہے میرا بیٹا تو اس طرح کیا ہوا آپ نے کیا سیکھا کہ آراب کے بدلنے سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے الفاظ کی تغفظ بھی بدل جاتا ہے اور ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی مشق ہے مشق نمبر ایک ایسے تین الفاظ لکھئے جن میں آراب کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے میں نے کیا وہ ہے آپ خود سے سوچ کر لکھئے یہ مثال کی طور پر آپ کو کر کے بتایا ہے دیکھئے احد احد کا مطلب کیا ہوتا ہے احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا اور احد رحد جو ہے وہ ایک پہاڑی کا نام احد اکیلا احد ایک پہاڑی کا نام پھر دوسرا ہے کل کیا ہے کل ابھی ہم نے پڑھا نا وہاں پر پشلی پہ صفحے پر تو کل کا مطلب یعنی آنے والا دن اور کل کل کا مطلب ہوتا ہے مکمل total جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پورا پھر ہے گھن گھن جو ہے کھیڑا ہے جو مختلف آٹے وغیرہ میں رکھ جاتا ہے اور گھن گھن کہتے ہیں کسی چیز سے کراہیت آنا برا لگنا اس چیز سے مجھے اس چیز سے گھن آتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے سمجھ آریے میرا بیٹر تو آپ نے بھی اسی طرح کے تین تین الفاظ لکھنے ہیں کوشش کیجئے کہ خود سے سوچ کر لکھئے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح آراب کی تدیلی سے جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی ان کا تنفظ اور ان کے معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اگلے کلاس میں انشاءاللہ کچھ اور کام ہم کریں گے خوشکتی کا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو تب تک کیلئے جو ہے وہ اپنی مہنے میں کو اجازت دیجئے فیم آنے رہا